اسلام علیکم ایرئیون ویلکم بیک ٹو می چینل اور ویلکم ٹو ای نیو فلوگ ای ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ سو آج کے فلوگ میں میں آپ کو لے کے جاؤں گی وادی البات پارک میں جو کہ ایک چھوٹی سی اچھی سی ایکٹیوٹی پلیس ہے بچوں کے لیے جہاں پہ بچوں کو پانی بھی ملتا ہے واتر ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں اور جھولیں ہیں اور ساتھ میں ایک ہرس بھی ہرس رائیڈنگ کے لیے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ ولوگ جو ہے میرا لاسٹ ولوگ ہوگا تو اگر آپ کو یہ ولوگ اچھا لگے تو آپ لوگ کومنٹ ضرور کیجئے گا اور یہ میری لئے بھی بہت ایک ایموشنل ولوگ ہوگا کیونکہ لاسٹ ایکٹیوٹی پلیس اور لاسٹ ٹوریس پورٹ جو ہے میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں سو اس کی لوکیشن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کی لوکیشن ہے الامرات میں اور اگر آپ لوگ گوگل میپ پہ وادی البات پارک لکھیں گے تو پھر آپ لوگوں کو یہ لوکیشن مل جائے گی اس کے علاوہ میں ڈسکرپشن میں بھی ایٹ کر دوں گی اس کی لوکیشن تاکہ آپ لوگ ایزی لی وہاں سے کلک کر کے وہاں پہ آپ لوگ ادھر پہنچ سکیں تو ابھی ہم لوک الامرات سے آ رہے ہیں تو آپ لوگ ساتھ جو ہے نا دیکھ کے بھی آپ لوگ پہچان سکتے ہیں کہ کونسی جگہ سے ہم نہیں جانا ہے اور اگر آپ لوگ کسی اور ایریا سے آ رہے ہیں تو آپ لوگ گوگل میپ کے ذریعے آ سکتے ہیں تو سلطان سینٹر سے اس کے سامنے سے ہم گزریں گے ٹی سی ایس جو دہ سلطان سینٹر ہے وہاں سے نہیں ان کا جو ڈسکاؤنٹ سینٹر ہے نا جس کیو پہ ٹی ٹی ایس سی لکھا ہوتا ہے وہاں سے آپ لوگ اندر آئیں گے تو ادھر ہی رائٹ سائٹ پہ آپ لوگوں کو یہ جگہ بل جائے گی تو یہاں پہ آپ لوگوں کو بچوں کو لے کے آ سکتے ہیں سمر کے لئے جو آپ لے کے آ سکتے ہیں اگر آپ لوگ شام کے ٹائم پہ آئیں گے تو یہ بیسٹ ٹائم ہوگا کیونکہ دوپہر کچھ ہے دھوپ کیونکہ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس لئے آپ لوگ دوپہر کو آنا آوائٹ کریں ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں پہ کتنی ساری گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور میں یہاں پہ ایک ویک کے اندر دو دفعہ جا چکی ہوں کیونکہ ہمیں اتنی اچھی ہے اتنی پلازنٹ جگہ نظر آئی تھی ابھی سامنے آپ گھوڑا دیکھ سکتے ہیں یہ اس گھوڑے پہ بچے کو راؤنڈ لگواتے ہیں پورا اور یہ ساتھ میں گرینری ہے یہاں پہ بہت سی فیملیز اپنی میٹس اور اپنی کیمپنگ چیئرز لے کے آتے ہیں اور سائٹ پہ بیٹھ کے ٹائم انجوائے کرتے ہیں اور یہ سب سے خوبصورت بارک میں پالی جاتی ہیں اور وہ لوگ ان کو یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں تو شام کو بچے بھی آتے ہیں اور ڈکس بھی پانی میں انہوں نے چھوڑی بھی ہوتی ہیں تو بہت ہی خوبصورت ویو لگتا ہے اور بچے بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ اور بہت سے بچے جو ان کو کھانا بھی ڈالتے ہیں گھر سے جو بھی کھانا لے گئے ہوں تو وہ جب ان کی طرف ڈالتے ہیں تو یہ ڈکس وہ کھانا کھانے کے لیے آتی ہیں تو بچے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اس کے علاوہ پانی آپ دیکھیں یہاں پہ زیادہ گہرا نہیں ہے تو آرام سے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ بچے چاہے وہ سویمنگ بھی کرتے ہیں جن کو سویمنگ آتی ہے یہ دیکھیں ڈکس اور پیچھے جو ہے نا ایک بیبی ڈکلنگ ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے ایک ساتھ جا کے اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ پانی جو ہے نا اس میں چھوٹی چھوٹی سی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں جب آپ کھانا ڈالتے ہیں تو آپ کو اگدم سے فیل ہوتا ہے کہ اندر سے کسی چیز نے جو ہے نا وہ کھانا کھایا ہے کیونکہ پانی جو ہے نا بہت صاف ہے یہاں پہ اور ریسنٹلی جب بارشی ہوئی تھی تو بارشوں کے بعد جو ہے نا بہت کلیئر پانی تھا اور یہ یہاں پہ نا ایک جنگلی پھل ہے جو کہ یہاں پہ کسی بندے نے ہمیں پکڑایا اور وہ سب لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے جو یہاں پہ یہ ایک پودا ہے اس کے ساتھ یہ لگتا ہے یہ بھی بہت مزے کا تھا میں پہلی دفعہ کھا رہی تھی اور مجھے اس کا نام نہیں پتا کہ نام کیا ہے اگر آپ کو پتا ہو تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ایک جھرمٹ بنا کے ڈکسٹرے واپس جا رہی تھی تو اس کے بعد ہم لوگ دوبارہ سے آئے تھے تو میں نے دو دن کے کلپس جو نہ ملا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں سائٹ پہ بچوں کے لئے جھولے ہیں ایک سلائٹ ہے سوئنگ ہے اور ایک اور جو ہے نا گول گول گھومنے والا جھولا ہے تو اگر بچے پانی سے بور ہو جائیں تو یہاں پہ آکے تھوڑا سا ٹائم سپنڈ کر سکتے ہیں اور ہارس رائیڈنگ بھی کر سکتے ہیں تو چھوٹی سی ایکٹیوٹی پلیس ہے اور یہ بالکل ہماری گھر کے قریب تھی تو اس لیے ہم لوگ یہاں پہ آگئے اور گرمیوں میں ویسے بھی انسان کا دل چاہتا ہے کہ پانی والی چیکہ پہ جائے اور یہ ڈکس جب دیکھتا ہے نا تو یہ اور ہی زیادہ ایک خوبصورت نظر آتی ہیں اور یہ میں نے دیکھا تھا انٹرنیٹ پہ کسی کی سٹوری میں دیکھا تھا تو اس لیے پھر میں نے گوگل سرچ کر کے میں ہاں پہ آگئی اور سوچا کہ آپ لوگ کو بھی دکھا دوں اگر آپ لوگ علم رات میں رہتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ ضرور آئیے گا اور اس ٹائم پہ یہاں پہ بکریاں اور بھیڑیں جیئے وہ بھی چل رہی تھی تو بہت ہی نیچرل ایک انوارمنٹ لگ رہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کتنا انجوائی کر رہے ہیں بچے یہاں پہ اندر کنکر بھی پھینک رہے تھے اور ڈکس کو کھانا بھی ڈال رہے تھے اور اس کے علاوہ چاہے بہت سے بچے یہاں اندر ہی پانی کے اندر کھڑے ہوگے فٹبال بھی کھیل رہے تھے بال ایک دوسری کے طرف پھینک رہے تھے اور ایون کے جو چھوٹا بیٹا میرا دو سال کا ہے وہ بھی آرام سے ہاں پہ کھڑا ہوگے واک کر کے ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ پہ جا سکرا تھا تو پانی تو اتنا کم گہرا تھا تو بچوں کے لئے بہت ہی سیف پلیس ہے جب بارش کے دن ہوتے ہیں تو تب پانی تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے پانی کم ہو رہا ہے اور دن پر دن جیسے ہی گرمی زیادہ آئے گی تو پانی اور تھوڑا کم ہو جائے گا تو بس اتنی سپیس ہوتی ہے کہ بچے آرام سے اس میں کھیل کود لیں اور بلکل سیف ہے یہ اور پانی بھی صاف سترہ تھا کوئی گندگی اس کے اندر نہیں تھی میں زیادہ کلپس اس لیے نہیں بچوں کے بناسہ کی کیونکہ سب کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے تو اس لیے اچھا نہیں لگتا کہ ہم کسی کی اجازت کے بغیر اس کو کیپچر کریں تو اس لیے میں نے لوگوں کو ہٹا کہ باقی کلپس آپ کے ساتھ شیئر کیے ادروائیس بہت ساری فیمنی سے ہاں پہ آئی ہوئی تھی اور پرابر پکنک منا رہے تھے بچے پوری پوری فیمنی میں اچھے ساتھ بچے کٹھے آگے ہاں پہ کھیل رہے تھے تو اس طرح سے یہ ایک چھوٹا سا سپورٹ ہے بہت زیادہ فیمنس نہیں ہے لیکن ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی پلیس ہے بچوں کے لیے تو آپ کے ہم پر ضرور آئیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور آپ کے بچوں نے انجوائی کیا یا نہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ علامرات میں بہت سی اس طرح کے سپورٹ ہیں صرف یہ ایک جگہ نہیں ہے بہت سی اسی جگہیں ہیں جہاں پہ کیونکہ پہاڑ زیادہ ہیں اور پہاڑوں کے بات اس طرح بادیز میں لیکس وہ نکل رہی ہوتی ہیں تو اس طرح کے اگر آپ لوگ تھوڑا سا ایکسپلور کریں ڈیسٹینیشنز ان کے علاوہ اگر آپ لوگ تھوڑا سا جگہ پر جائیں ڈرائیو کرتے کرتے تو آپ لوگ ایسی جگہ کافی ساری آپ لوگ کو مل جائیں گی ایک دفعہ پہلی بھی میں نے آپ لوگ ایسا شیئر کیا تھا ایک پہاڑی علاقہ تاوادی علمی کی طرف جب جاتے ہیں امراض میں تو وہاں پہ بھی اس طرح کی لیکس آتی ہیں اور بارش کے بعد یہ کافی زیادہ بن جاتی ہیں تو یہ ایک بہت اچھی ہاں کی چیز ہے کہ پہاڑ بھی ہیں اور اس کے علاوہ اس طرح کی ندی نالے بھی بیٹھے رہتے ہیں جس کے اندر بچے انجوائے کرتے ہیں تو آئی خوب آپ لوگوں کو میرا یہ ولوگ اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگا ہے تو کومنٹ اور لائک ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں سی یو ان مائی نیکسٹ فلوگ تینکیو سو مچ سٹے ٹونڈ اللہ حافظ